اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ملتانی مٹی ہے ملتانی مٹی چہرے کی جلد کے لیے بے حق مفید ہے اس کے مسلسل استعمال سے رنگت میں نکھار اور چمک پیدا ہوتی ہے قیمت کم ہونے کی وجہ سے یہ ہر انسان کی دسترسنے ہے ملتانی مٹی کا استعمال زمانہ قدیم سے کیا جا رہا ہے جلد کی بے رونی بیماریوں اور بالوں کے لیے ملتانی مٹی کا پیس اور ماس جلد اور بالوں کو رونک مخشتہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ملتانی مٹی کے فوایت اور اس کے استعمال کے طریقوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکر خوشک بالوں کے لیے ملتانی مٹی خوشک بالوں سے نجات اصل کرنے کے لیے ملتانی مٹی بالوں میں لگانے سے پندرہ منٹ پہلے ناریل کا تیر بالوں میں اچھی طرح سے لگائیں کچھ تیر لگا رہنے دیں پھر بال پانی سے اچھی طرح دھولیں بالوں میں قدرتی چمک بیدا ہوگی رکھیں بالوں کے لیے ملتانی مٹی ملتانی مٹی سے بالوں کا رکھا پن ختم ہو جاتا ہے اور بال سلجے سلجے نظر آتے ہیں ملتانی مٹی بالوں کے لیے کسی کنڈیشنر سے کم نہیں ہے ملتانی مٹی کو چھاچ یا دے میں مکس کر کے بالوں میں لگائیں کچھ دیر بعد سر اچھی طرح دھولیں رکھا پن ختم ہو جائے گا بالوں کی نشو نماغ کے لیے ملتانی مٹی بالوں کی خوبصورتی اور مضبوطی کے لیے ملتانی مٹی کا ماس حیرت انگیز طور پر اثر دکھاتا ہے ایک کپ ملتانی مٹی میں مناسب مجدار میں پانی ملا کر حسب ضرورت پیسٹ تیار کر لیں اور پھر اس کو بالوں میں میدی کی طرح لگائیں کم سے کم ایک گھنٹے تک لگا رہنے دیں پھر دھولیں بال گھنے اور مضبوط ہو جائیں گے بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے ملتانی مٹی ایک کپ ملتانی مٹی میں پانچ چمچ چاول کا آٹا ایک عدد انڈے کی صفیدی اور پانی چامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں ایک دن قبل بالوں میں تیل لگا کر رکھیں اور ساری رات لگا رہنے دیں پھر دوسرے دن صبح سر میں تیار کیا گیا پیسٹ لگائیں اور موٹے کنگے کی مدد سے بالوں کو سیدھا کریں کچھ تیرے بعد باروں کو دھولیں اور بوتل میں دودھ کا سپریے تیار کر کے بالوں میں سپریے کریں بال سیدھے لمبے اور سیاہ ہو جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو طرح کی رنگ گورا کرنے والی کریموں کا طریقہ بتائیں گے ایک خوشک اور حساس جبکہ دوسری چکنی اور نارمل جلد کے لیے خوشک اور حساس جلد کو گورا کرنے کی کریم کا طریقہ اس کریم کو بنانے کے لیے آپ کو جن اجزاء کی ضرورت ہے ان میں کھیرے کا ارک، دودھ، شید اور ملٹھی کا پاورڈر شامل ہے کھیرے کا چھلکہ اتار کر اس کے ایک چھتائی حصے کا ارک نکال لیں پھر اس ارک میں چار کھانے کے چمچے دودھ ایک کھانے کا چمچہ شید اور دو کھانے کے چمچے ملٹھی کا پاورڈر شامل کر کے مشکر لیں اب اس مکچر کو برش کی مدد سے اپنے آتھوں چہرے گردم یا جسم کے کسی بھی سے پر موٹی تے لگا کر خوشک کر لیں تقریباً پندرہ منٹ میں یہ کریم خوشک ہو جائے گی پھر تھنڈے پانی میں روی بھگو کر نرمی کے ساتھ اسکریپ کریں جب اسکریپ کمل ہو جائے تو تھنڈے پانی سے دھو لیں اس کریم کا کام بھی جلد میں موجود گندگی اور مردہ خویوں کو صاف کر کے رنگت مکھارنا ہے چکنی اور ناربل جلد کو گورا بنانے والی کریم بنانے کا طریقہ اس کریم کو بنانے کے لیے جو اجزاء درکار ہیں ان میں ٹیماٹر کا پیسٹ، ارگ گلاب، لیمون کا ارگ اور ملٹھی کا پاورڈر ایک درمیانے سائز کا ٹیماٹر لے کر اس کا پیسٹ بنا لیں پھر چند کترے ارگ گلاب شامل کر لیں آدھے لیمون کا ارگ شامل کریں گے اور اس کے بعد دو چمچے ملٹھی کا پاورڈر شامل کریں ملٹھی کا پاورڈر اس کریم کا سب سے اہم سہ ہے جو نہ صرف ہائپر پیک منٹیشن کو قابو میں رکھتا ہے بلکہ سورج کے مذر اثرات سے بھی جلد کی حفاظت کرتا ہے جبکہ اس کریم میں شامل ارگ گلاب جلد کو نام رکھنے اور رنگت نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مش کر لیں رنگت نکھارنے کی کریم تیار ہے اب ایک برش کی مدد سے اپنے چہرے ہاتھ پیر اور گردن پر اس کریم کی موٹی تے لگائیں خوشک ہونے تک لگی رہنے کے قریبا پندرہ منٹ میں پیسٹ خوشک ہو جائے گا اس کے بعد روئی کو تھنڈے پانی میں بھگو کر جلد پر لگی کریم کو اس کریپ کرنا شروع کر دیں جب پوری کریم اس کریپ ہو جائے تو تھنڈے پانی کی مدد سے دھو لیں یہ کریم آپ کی جلد میں موجود تمام گندگی صاف کرنے کے ساتھ مردہ خلیوں کو بھی باہر نکال پھینکے گی جس سے آپ کی رنگت صاف شفاف ہو جائے گی پہلی بار لگانے میں ہی بیدرین نتائج سہمنے آئیں گے اور آپ اپنی جلد پر واضح فرق محسوس کریں گی یہ کریم نہ صرف آپ کی رنگت نکھارے گی بلکہ آپ کی جلد نرم و ملائم کر دے گی بردی عمر میں چہرے کی ڈھلکتی جلد بردی عمر میں چہرے کی جلد ڈھلکنے لگتی ہے تو جلد کے قدرتی تناؤں کو برقرار رکھنے کے لیے ملتانی مٹی سے مفید کوئی اور شئے نہیں لاوہ عظیم ملتانی مٹی ہر قسم کی جلد کے لیے بیترین ماسک ہے ملتانی مٹی سو گرام سندل کی لکڑی کا برادہ اور کینو کے خوشک چھلکے پچاس پچاس گرام الگ الگ خوب بارید پیس کر صفوف بنا لیں پھر انہیں یک جا کر کے کسی ہوا بن جار یا پلاستک کی بوتل میں محفوظ کر لیں ہفتے میں ایک بار یہ صفوف پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں خوشکونے پر مو نہ دوئیں بلکہ کسی صاف کپڑے کو پانی میں بھگو کر آستہ آستہ چہرہ صاف کریں یہ ماسک جلد کی اندونی سطح تک پہنچ کر جلد کو پرو تازہ اور خوبصورت بنا دیتا ہے عام طور پر ملتانی مٹی کو ارک گلاب، انڈے کی سفیدی، روغن بادام، شید، لیمو کے رست اور بیسن وغیرہ میں مکس کر کے نیچرل ماسک تیار کیے جاتے ہیں یہ چکنی جلد کی عامل خواتین کی پریشانی کا بہترید حلاج ہے یہ چہرے کی خوبصورتی چکنائی دور کرنے کے ساتھ دانوں اور کیل ماسوں سے بھی نجات دلاتی ہے چہرے پر سے جوریوں کے ختمے کے لیے بھی ملتانی مٹی، مہنگی کریموں اور لوشنز کا متبادل ہے ملتانی مٹی کا سفو بنا کر اس میں شید اور پیاس کا رس ایک چمچ بہم ملا کر پیس پنا لیں اور چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں کشک ہونے پر نیم گرم پانی سے چہرہ دھو لیں میز دو ہفتے میں ہی نتائج واضح ہو جائیں گے ناغرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتانی مٹی کے بارے میں امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ بھی آپ کو پسند آئی گی ملتانی ملتانی مٹی